ہیلو فرنس چلتے ہیں دیکھئے گا آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ فرنس اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے آپ کے لئے لڈو گو پال جی کے لئے ڈریس لڈو گو پال جی کے لئے ڈریس میں بنائیں گے پونچو تو پونچو ہم بنائیں گے دو نمبر لڈو گو پال جی کے لئے تو اسی بنانے کے لئے ہم نے دو کلر کیا یہ ان لیا ہے یہ ہمارا گرین کلر ہے اور یہ ہمارا ارنج کلر ہے تو پھرنس آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کلر لے سکتے ہو تو دیکھیں گا ہماری برتوان والی اون ہے اور اسے بنانے کے لئے ہم نے ٹین نمبر سلائی لیا ہے اور اس میں ہم نے پونچو ہی دو نمبر لڈو گو پال جی کے لئے ہم بنائیں گے نیو ڈیجائن کا تو اس میں ہم نے چھتیس فندے ڈال لیا ہے تو دیکھیں گا چھتیس فندے پٹی پہلے ہمارا سنگل لاغے سے ہم نے فندے کو ڈالے ہیں اور ہمارا پہلا فندہ ہے اس کو تال لیا دھاگہ اپنے طرف کیا اور یہ ہم اس کو بنایں گے پوری سلائی کو اٹھا اٹھا تو پھرینس ویڈیو اچھا لگے تو پلیج لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کرکے جرور بطائیے کہ آپ کو ہمارے پانچوں کے اسے لگا اور آپ نے ہمارے چینل کو سکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج چینل کو سکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے تو دیکھیں گا اس طریقے سے ہم اس کو ڈھٹا ڈھٹا دونے سائٹ سے اس کو ڈھٹا ڈھٹا بنائیں گے ہم تو یہ ہمیں بنانا ہے جتنی کانا جی کی صورتر کی چوڑائی ہوتی ہے تو اتنی چوڑی ہمیں یہ دو پٹی بنانی ہے جیسے ہم کپڑے کی پٹی بناتے ہیں جب ڈریس بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہ پٹییں بنائیں گے چولی کے لئے تو دیکھیں گے یہ چپتیس فندے ہیں ان کو ہم سبھی فندوں کو اُلٹا اُلٹا بنا رہے ہیں اور ہم نے سب کو بنا لیا ہے لاشٹ کا فندہ بچائے اس کو سیدھا بنائیں گے جس سے ہماری دونوں سائٹ چین بن کر آئے اور اُلٹے طرف سے بھی اس کو اُلٹا اُلٹا بنانا ہے تو دیکھیں گے اس طریقے کی پٹی بنانا ہی ہے ہم نے ایک پٹی بنالی ہے تو اس میں ہم نے یہ دو چار پانچ میں سلائی پہ اس کو بند کیا ہے تو ہم چار سلائی بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بند بھی کریں گے پہلا پند ہم اس طریقے سے پلٹ لیں گے دیکھیں گا یہ دو پندوں کو ہم بنائیں گے ایک ساتھ باپس سے سلائی میں ڈالا پھر سے بنایا باپس سے سلائی میں ڈالا پھر سے دو کا ایک بلایا یہ اس طریقے سے اس کو زیادہ لوڈ بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا ہے اس کو میڈیوم ہاتھ سے بنانا ہے اس طریقے سے ہم پانچ منٹ سلائی پہ اس کو بند کر دیتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم سب ہی بندوں کو دیکھیں گا بند کر دیں جس سے ہماری بند ہوتے آ رہی اسی طریقے سے دیکھیں گا یہ ہماری دوسری پٹی میں بھی یہ دھر سے ہمارا سیدھا ہے اور ہم نے اس کو بند کر دیا ہے دیکھیں گا دو یہ ہم نے پانچ منٹ سلائی پہ بھی اس کو بند کیا ہے اس کو بھی ہم پانچ منٹ سلائی پہ ہی بند کر رہے ہیں دیکھیں گا برابر برابر ہیں دونوں پٹی اس طریقے سے تو کر دیتے ہیں بند پھر دکھاتے ہیں تو دیکھیں گا ہماری یہ پٹی بن کے دونوں تیار ہو گئیں اس طریقے سے اور اب ہم بناتے ہیں یہ والا دیکھیں گا پانچو ایک پٹ ہم نے بنا لیا ہے دوسرا پٹ ہم بنائیں گے تو یہ ہم نے ہاں پر تین فندیں ڈال لیے ہیں اسے بنانے کے لئے تو یہ تین فندوں سے اسٹارٹ ہوتا ہم پہلا فندہ بنائیں گے اس طریقے سے پہلا فندہ بنا لیا ہے دھاگا اپنی طرف ہے یہاں پہ ایک جالی ڈالی اس طریقے سے آپ دیکھیں گا دھاگا اپنی طرف کیا یا تو آپ اس طریقے سے دھاگا لپیٹتے ہیں اس فندے کو بھی بنا لیجئے گا یا پھر آپ سیدھا سیدھا جالی ڈال کے اگر ایسا نہیں بنیں تو سیدھا جالی ڈال کے بنا لیجئے گا تو دیکھیں ہاں پہ ایک جالی یہاں پہ ڈال گیا اب اُلٹے طرف سے اس کو ہم بنائیں گے اُلٹا جالی والے کو بھی اُلٹا بنایا اور اس کو سیدھے کو بھی اُلٹا بنایا اور یہ جالی والے کو بھی اُلٹا لاشٹ والے کو بھی اُلٹا دیکھیں گا پہلا فندہ بنایا پہلا ایک تھا اب یہاں پہ دو ہو گئے تین فندے تھے ہمارے دیکھیں پانچ ہو گئے ایک دو تین چار پانچ اب یہ بیچ میں جو فلی والے فند آئے گا اس پہ ہم ہر بار جالی ڈالیں گے ایسی دھاگا پند رپکے ہیں یہاں پہ جالی ڈالیں دیکھیں اسے اور دھاگا پند رپکے ہیں اس کو اُلٹا بنایا جو ہمارے جالی والے فندے ہوں گے ان کو ہم اُلٹا اُلٹا بنا لیں گے اور بیچ میں جو فند آئے گا اس پہ ہم جالی ڈالیں گے اب دیکھیں گا دو دو سلائی کا بنائیں گے ہم یہ ڈیجائن اب دو سلائی ہماری گرین سے بن گئی ہیں اب پھر سے لگائیں گے ہم یہ اورنج کلر دیکھیں گا اس طریقے سے اس طریقے سے بنا لیتے ہیں اس کو اُلٹے طرف سے ہم سیدھے طرف ہوں سیدھے طرف سے پھر ہم اس کی بھی اُلٹی اُلٹی سلائی بنائیں گے یہ اس طریقے سے اب یہاں پہ سیدھے فلی والا فند آگے اس پہ جالی ڈالیں اور دھاگے کو اس طرح لپیٹھتے ہوئے یہ جالی بن جائے گی ہاں پہ اور ان کو بھی ہم اُلٹا بنا لیتے ہیں ہمارے دونوں سیدھے تین تین فندوں کے گاٹ کے اور بیچ میں جالی کا ہو گیا اور ایک ہمارا جس پہ ہم جالی ڈالتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو تین پٹی ہم بنائیں گے اس کی گرین کی اور دو اورنج کی بنا کر اس کے بعد میں ہم تیسری جو اورنج کی آئی گے اس پہ ہم بورڈر بنائیں گے تو بنا لیتے ہیں آپ کو پھر دیکھا تو دیکھئے گا ہم نے اس میں ایک دو تین چار خاند چھ سات آٹھ نو نو اور ایک دس ہم نے اس میں دس جالی ہیں تو دیکھے گا اب ہم بیک سیٹ سے اس کو اورنج کلر کو بنا سوں تو جالی نہیں ڈالیں گے بیک سیٹ سے ڈٹڑ بال اور بنا سوں اس سے کچھ بھی اور جو ہم سیدھے لئے تو سیدھے لئے بے�대 دھرم سلا لائے اس سال سے sẽ ھ سلا لائے ہم اس میں جالی وغیرہ ڈالیں گے دو سلائی اُلٹے طرف سے اُلٹی اُلٹی اور دو سلائی سیدھے طرف سے اُلٹی اُلٹی اس میں بنا لیں گے دیکھئے گا اُلٹے طرف سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے یہ ہمارا بن چکا اب ہم سیدھے طرف ہیں تو سیدھے طرف سے اس کو ہم سب ہی فندوں کو یہ اُلٹا اُلٹا اس طریقے سے بنا لیتے ہیں دیکھئے گئے ہاں پہ جالی ڈالتے ہیں فل یہ جالی جس پہ ڈالتے ہیں ہم نے جالی نہیں ڈالی ہے اور یہ جالی ہے دوسری سیدھے پہ جالی ڈالتے ہیں دوسری اس کو ہی اُلٹا اُلٹا بنایا ہے تو ہم سب ہی فندوں کو ہم نے اُلٹا اُلٹا بنا لیا تو سیم طریقے سے ہم ادھر سے دو سلائی اور ادھر سے دو سلائی بنا لیتے ہیں آپ کو پھر دیکھاتے ہیں دیکھئے گا دو سلائی ہم نے بنا لی ہیں ایک دو اب ہم اُلٹے طرف ہیں تو اُلٹے طرف سے ہم سب ہی فندوں کو اس طریقے سے دیکھیں دو فندوں کو ایک ساتھ بنایں گے اور ایک فندہ بچے گا اسے باپس سے سلائی میں ڈالیں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ بنایں گے تو ہیام پہ ہم سب ہی فندوں کو اس طریقے سے بند کر دیں گے دیکھئے گا اس طریقے سے تو بند کر دیتے ہیں آپ کو پھر دیکھاتے ہیں تو ہرنسی ہمارے چار پارٹ بن کے دیکھئے گا تیار ہو چکے ہیں اپن چکے اب یہ ہماری پتی جو ہم نے بنائی یہ وہ بھی ہیں تو ان کو رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے سیدھی دونوں پتی ہماری سیدھی ہیں تو دیکھئے گا اس طریقے سے ہم ان کو دونوں پٹیوں کو رکھیں گے اس طریقے سے یہاں سے برابر برابر ہیں اور ادھر سے بھی دیکھئے گا یہ برابر برابر ہیں تو ان کو ہم اس طریقے سے موڑیں گے اس طریقے سے تو یہاں پہ برابر برابر ہیں تو دیکھئے گا تھوڑا سا اس کو ہم یہاں سے سلیں گے نیچے سے یہاں سے یہاں سے اس کو اس طریقے سے یہاں سے سل لیتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں یہاں سے سلیں گے اس کو یہاں سے سلیں گے اس طریقے سے یہاں سے سلیں گے اس طریقے سے آئے گا یہاں سے اس کو سل دیئے ہیں آبیدار کریں گے سویں کو انٹے طرف وہ یہاں پکڑ دیتے ہیں اس کو یہاں کٹ اس طریقے سے بھی یہاں سے سلیں گے اس طریقے سے آپ کو یہاں اس طریقے سے موڑیں گے اس کو ہم یہاں پہ بھی سل لیتے ہیں تھوڑا سا اور نیک کے لئے چھوڑیں گے دیکھیں گے جتنے میں ہمارا ہی دو نمبر اور دوبال جی کا نیک آ جائے اتنے میں اچھے سے آ جائے گا تو اس کو ہم اس طریقے سے اس طریقے سے کچھ آئے گا ہم سل لیتے ہیں تو دیکھیں گے سل لیتے ہیں یہاں سے سلیں گے اس کو یہاں سے اچھے سے آ جائے گا ہمارا رٹو پلج کا سل اس کو بھی ہم سل لیتے ہیں جیسے ہم نے درسے سلا اس کو بھی اسے ہم طریقے سے برکل شائم طریقے سے سل لیتے ہیں جیسے ہی اس طریقے سے آئے دیکھئے گا اس طریقے سے چولی یہاں سے بن گئی ہے اب ہم کیا کریں گے ہمارے دربال لائے پاٹے اور یہ دربال تو دیکھئے گا اس کو یہاں سے برکل ملاتے ہوئے اس طریقے سے اور اس کو ہم یہاں کونے سے ملائیں گے یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اس کو ہم یہاں تک دیکھئے گا ہمیں لاتے ہوئے سل لیں گے اس کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھئے گا یہاں سے ملاتے ہوئے اس طریقے سے یہ آئے گا اور ادھر ہم اس کو ہاں تک اس طریقے سے سل لیتے ہیں اس طریقے سے اور دوسرے سائیڈ بھی ہم اس کو یہاں پہ اس والے کو سلیں گے اس طریقے سے تو دونوں کو سل لیتے ہیں آپ کو پھر دیکھاتے ہیں تو دیکھئے گا اس کو ہم نے سل دیا ہے اس طریقے سے یہ سل گیا ہے اب یہ آئے گا اس طریقے سے آئے گا یہاں سے دیکھئے گا آپ اس کو ادھر سے بھی پہنا سکتے ہو ادھر والی سائیڈ سے بھی اور ادھر سے بھی اس کی آؤٹ لائن تو دیکھئے آؤٹ لائن یہ آؤٹ لائن یہ باڈر بنایں گے اب ہم یہاں سے بنایں گے باڈر بنانا سٹارٹ کریں گے دونوں پارٹوں میں بنانا چاہو تو آپ دونوں بنا سکتے ہو آگے والے پارٹ میں بنانا چاہو ایک پارٹ میں تو آپ ایک پارٹ میں اس کو بنا لے جیگا اتھر دھاگے کو ہم پہلے دھر سے نکالیں سیدھے طرف سے اُلٹے طرف کو اڈھریں نکال لیتے ہیں اس کا دیکھئے گا اس کو ہم نے نکال دیا ہے اس طریقے سے یہاں پہ اپ لگا دیتنے چھوٹی سی اس طریقے سے اس کو میسے بنا دیں گے ڈبل کرو سے لیں گے اسی ہک کے اندر سے دو بار بنایا ہے یہ ایک بار ڈبل کرو سے لیا پھر اسی ہک کے اندر سے آپ کرو سے بنایا اور یہ ڈبل کرو سے پھر لیا اسی ڈبل کرو سے اسی ہک کے اندر سے دیکھیں گا ہمارا چار بار ہو گیا آپ کرو سے بنایا پھر ڈبل کرو سے ہم نے بنا دیا چار بار آپ بڑا کنگوڑا بنانا چاہو تو بڑا بھی بنا سکتے ہو اب دیکھیں ایک دو دوسری چین کے اندر سے یا پھر آپ اس کو اور دور کرنا چاہو تو یہ تیسری چین کے اندر سے تھوڑی دور سے اس کو ہم جوینٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اس طریقے سے اب ہم بنائیں گے تین چین ایک دو تین چین ہم نے بنا لی ڈبل کرو سے لیا اس طریقے سے اسی ہک کے اندر سے ہم پھر سے چار بار بنائیں گے ایک بار ہاپ کرو سے بنایا یہ ڈبل کرو سے دیکھیں دو بار ڈبل کرو سے ہی بنائیں گے یہ تین بار اور ایک چار بار چار بار ڈبل کرو سے بنایا ہم نے اب دیکھیں گا پھر تیسری چین کے اندر ہم اس کو جوینٹ کریں گے ایک دو تین یہاں سے اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم چار چار بار اس کو ہم پورے کو یہاں تک بنا لیں گے تو دیکھیں گا فرینسی ہمارا پونچو بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہ آگے کا پارٹ ہو گیا اور یہ والا پیچھے کا تو دیکھیں گا یہاں سے ہم لڈو کپال جی کو یہ سر کو ڈالیں گے اور یہ سولڈر پہ آئیں گے دونوں پارٹ اور یہ آگے تو دیکھیں گا بہت سندر لگ رہا بننے کے بعد میں اب ہوتی جیے اور دیکھیں گا کم سمیم بن کے بھی تیار ہو جاتا ہے تو فرینس ویڈیو اچھے لگے تو پلیج لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ مارا پونچو کیسے لگا اور آپ نوی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج چینل کو سسکرائب کیجئے تو فرینس ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی